فصلن المامور بیہی نوعانی مطلقن عنی الوقت ومقیدن بیہی مامور بیہی کی بات آج ہم پڑھیں گے بھئی مامور بیہی وہ فیل جس کا عمر دیا جائے بھئی وہ فیل جس کا میں نے آپ سے کہا پانی لاؤ میں ہوا آمیر آپ ہیں مامور اور یہ جو پانی لانے کا میں نے کہا یہ کیا ہے مامور بیہی ہے یہ جو حکم میں نے دیا یہ کیا ہے مالانا مامور سمجھ میں آئی بات بھئی حکم دینے والا آمیر جس کو حکم دیا مامور اور جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے مامور بیہی تو مامور بیہی یعنی وہ فیل جس کا حکم دیا جائے نوحانی وہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے مطلق ان الوقتی و مقید ان بیہی ایک مطلق ان الوقت ہے اور ایک مقید بالوقت ہے مالانا مطلق ان الوقت ہے اور دوسرا مطلق ان الوقت مامور بیہی کونسا ہے بھئی یاد رکھو مامور بیہی مطلق ان الوقت وہ ہے جس کے لئے شریعت نے کوئی ایسا وقت مقرر نہ کیا ہو جلدی جلدی لکھو بھئی معمور بھی مطلق آنے الوقت وہ معمور بھی ہی ہے جس کے لئے شریعت نے کوئی ایسا وقت مقرر نہ کیا ہو کہ جس کے فوت ہو جانے سے وہ معمور بھی ہی بھی فوت ہو جائے کہ جس کے فوت ہو جانے سے وہ معمور بھی ہی بھی فوت ہو جائے سمجھ میں ہے بھئی تو اس کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو بھئی مثلا زکاة ہے مولانا زکاة کیا ہے کہ سال گزر گیا آپ کے پاس اور اتنا مال تھا جو نصاب کے بقدر تھا تجارت وغیرہ کا آپ کے پاس اور سال گزر گیا تو آپ پر کیا واجب ہو گئے زکاة واجب ہوئی اور یہ زکاة زکاة ادا کرو اور یہ کیسا معمور بھی ہی ہے بھئی یہ مطلق انیل وقت ہے اس کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کوئی وقت مقرر جب بھی آپ ادا کر دیں ادا ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھئی تو کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں ادا کریں گے تو ادا کہلائے گی اور اس وقت میں ادا نہ کر سکیں تو پھر کیا کہلائے گی قضاء بلکہ جب بھی ادا کریں یہ کیا کہلائے گی ادا کہلائے گی سورہ سمجھ میں آئی بھئی اور دوسرا ہے معمور بھی ہی مقید بالوقت وہ اسی سے تعریف سے پہلی تعریف سے آپ کو پتا چل گیا جس کے لئے شریعت نے کوئی ایسا وقت مقرر کیا ہو کہ اس وقت کے فوت ہو جانے سے معمور بھی ہی بھی کیا ہو جائے فوت ہو جائے یعنی اس وقت میں ادا کیا تو ادا کہلائے گا ورنہ اس وقت کے بعد ادا کیا تو اب وہ کیا کہلائے گا قضاء کہلائے گا سمجھنے آیا وہ فوت ہو چکا اب جو وقت کے بعد آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا قضاء جیسے مثلا نمازیں ہیں نمازوں کے اوقات مقرر ہیں اس وقت کے اندر ادا کریں شریعت نے وقت مقرر کیا اسی میں ادا کریں تو کیا کہلائے گا ادا لیکن اگر اس وقت میں ادا نہ کر سکے وقت فوت ہو گیا تو معمور بھی ہی بھی فوت ہو گیا اب آپ اس کو ادا کریں گے تو وہ کیا کہلائے گی قضاء کہلائے گی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو معمور بھی ہی دو قسم پر ایک متقن الوقت اور ایک مقید بلوقت بھئی وحکم المطلقی اب اس کا حکم بتلا رہے ہیں کہ مطلقان الوقت کیا حکم ہے کہتے ہیں وحکم المطلقی ان یکون الاداء واجبن کے ادا کیا ہے ادا واجب ہوگی علت تراخی تراخی کے ساتھ آرام سے یعنی آرام سے یعنی محلت کے ساتھ بھئی تراخی کا کیا معنی ہے والا نا آرام سے یعنی محلت کے ساتھ بھئی جس وقت بھی آپ ادا کر دیں یہ کیا کہلائے گا ادا آپ جب چاہیں ادا کرنا زکاة آت پر آج اس سال واجب ہو گئی آپ چاہیں اسی وقت ادا کریں آپ چاہیں چھ مہینے بعد ادا کریں آپ چاہیں دس سال بعد ادا کریں یہ کیا کہلائے گی ادا ہی کہلائے گی قضاء تو ادا جب بھی اس کو آپ ادا سانی آرام سے ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں بی شرط اللہ یا فوتہو فی العمری لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عمر بھر میں فوت نہ ہو جائے بھئی عمر بھر میں فوت نہ ہو جائے عمر میں ادا کرنا ضرور ہے اس کو آپ نے جس وقت بھی اب آپ اس کو ادا کر دیں بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جب بھی ادا کر دیں ہاں مستحب یہ ہے کہ جلدی ادا کرو کیا کرو جلدی ادا کرو بھئی جلدی ادا کرو ہاں واجب کیا ہے واجب عالت طرحی ہے فوری طور پر واجب ادا کرنا ضروری نہیں وعلا هذا قال محمد رحم اللہ تعالی فی الجامع لو نظر ایع تکف شہرا لہو ایع تکف ایع شہر شاہ اور اسی بنا پر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جامع کبیر کے اندر کہ اگر کسی شخص نے منت مانی ایع تکف شہرا ایک ماہ احتقاف بیٹھنے کی ایک ماہ احتقاف کرنے کی کسی نے منت مانی لہو ایع تکف ایع شہر شاہ تو اس کے لئے جائز ہے احتقاف کرنا کسی بھی مہینے کسی بھی مہینے میں میں بیٹھوں گا تو یہ اس پر واجب ہوا اور کس قسم کا واجب ہے مطلق وقت ہے کوئی وقت مقرر نہیں تو جس مہینے میں بھی وہ بیٹھنا چاہے احتقاف کرنا چاہے احتقاف کر سکتا ہے بھئی ہاں رمضان میں نہیں بیٹھ سکتا کیوں نہیں بیٹھ سکتا اس لئے کہ مولانا ساتھ آگئے تو اس کو ساتھ کیا کرنا پڑیں گے روزے بھی رکھنا پڑیں گے سورت سمجھ میں آئی کیونکہ احتقاف بغیر روزوں کے نہیں تو روزے بھی رکھنا پڑیں گے اور رمضان کے تو اپنے روزے ہیں اس کے احتقاف والے تو اس پر الگ واجب ہوئے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا الگ ان کے علاوہ اسی طرح اگر یہ محمد نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا کہ کسی شخص نے منت شہران کس چیز کی منت بھئے ایک مہینہ روزے رکھنے کی منت مانی تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے رکھے جس مہینے میں بھی وہ روزے رکھ لے بھئی یعنی رمضان کے علاوہ کیونکہ رمضان کے تو اپنے روزے ہیں کیونکہ یہ مطلق ان الوقت ہے ہاں اگر اس نے وقت مقید مقرر کیا تھا یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا فلا مہینے میں فلا تاریخ تاریخ تک کتنے روزے رکھوں گا یا پورا مہینہ فلا مہینہ پورا روزے رکھ پھر تو یہ مقید بھی مطلق ان الوقت ہاں مطلق ان الوقت کی بات کریں انہیں مطلق بات کی کہ میں کیا رفوں گا روزے رکھوں گا تو یہ مطلق ان الوقت ہے لہذا جب بھی ادا کرنا اور عشر میں المذہب المعلوم مذہب معلوم یہ ہے کہ انہو لا يصیر بالتاخیر مفررت کہ وہ شخص جس پر زکاة آئی ہے یہ صدق فطر واجب ہوا ہے یا عشر واجب ہوا ہے وہ لا يصیر بالتاخیر مفررت فررت تفریت کے معنی ہے کوتاہی کرنا تو مفررت کوتاہی کرنے والا کہ وہ تاخیر سے کوتاہی کرنے والا نہیں ہوگا کوئی شخص کیا کرتا ہے زکاة فوری ادا نہیں کرتا تاخیر سے ادا کرتا سال بعد ادا کرتا ہے مالانا تو اس تاخیر کی وجہ سے وہ کوتاہی کرنے والا شمار یعنی گناہگار شمار نہیں ہوگا گناہگار گناہ نہیں ہوگا اس لئے شریعت نے خود سہولت دی ہے اور اس کے ادا کیا رکھ ہے وجوب کیسا آیا ہے مطلق ان الہ وقت آیا ہے کیا ہے آپ کی کتاب میں الواجب ہی ہے جی واجب ہونا چاہئے بعض نسخوں میں الحاجب ہے غلط ہے کتابت کی غلط ہی ہے فَإِنَّهُ لَوْحَلَقَ نساب پس بے شک اگر دلیل ذکر کر رہے ہیں دلیل اب اس بات کی کہ وہ گناہگار اور پتاہی کرنے شمار نہیں ہوگا کیونکہ اگر حلاق ہوگیا سارا نساب تو سَقْتَ الواجب تو واجب بھی اس سے کیا ہو جائے گا سَقْت بھئے ایک شخص ہے اس پر ذکات واجب ہوئی مالا لیکن اس نے فوری ادا نہیں تاخیر کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا سارا مال ختم ہوا فقیر بن گیا محتاج بن گیا مسکین بن گیا اب مالا اس سے ذکات جو اس پر واجب تھی ساقت ہو گئی ذکات کیا ہوئی ساقت ہو گئی معلوم ہوا یہ معمور بھی مطلق عن الوقت تھا اگر یہ مطلق عن الوقت نہ ہوتا پھر تو اس پر مال کا دینا واجب ہوا تھا اور جب تک یہ مال ادا نہ کر دے اس سے واجب ساقت لیکن یہاں پر مال کے ختم ہو جانے سے مال ختم ہو گیا اس نے مال ادا نہیں کیا پھر بھی اس سے واجب ساقت ہو رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس سے واجب کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا معلوم ہوا یہ جو اس پر وجوب آیا تھا یہ کون سا تھا مطلق عن الوقت تھا اگر مطلق عن الوقت نہ ہوتا پھر تو اس سے آدائیگی ساقت نہ ہوتی سورت سمجھ میں آئی بھئی بغیر آدائیگی کے فَإِنَّهُ دلیل ای فَإِنَّهُ لَوْحَلَقًا نِسَاب اسے قَتَل واجب اس لئے کہ اگر حیلاف ہو جائے نِسَاب تو اس سے واجب کیا ہو جائے گا معلوم ہوا یہ کس قسم کا واجب ہے مطلق عن ال اگر مطلق عن الوقت نہ ہوتا تو واجب بغیر آدائیگی کے ساقت نہ ہوتا اس پر اشکال ہوتا ہے مالانا کہ اس سے واجب ساقت ہو جائے گا کن چیز ان کی بات ہو رہی ہے بھئی زکاة صدقہ فطر اور عشر کی بات ہو رہی ہے بھئی زکاة ساقت ہو جائے گی یہ بات تو ٹھیک عشر بھی ساقت ہو جائے گا فقیر ہو گیا یہ بھی بات ٹھیک لیکن صدقہ فطر علماء فقہ لکھتے ہیں وہ ساقت نہیں ہوتا وہ پھر بھی اس پر کیا رہے گا واجب رہے گا جب تک عدا نہیں کرتا سمجھ میں آیا بھئی تو مصنف کی عبارت پر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ آپ نے زکاة صدقہ فطر اور عشر تینوں کو ذکر کیا اور ان میں سے زکاة اور عشر تو ساقت ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ فطر ساقت نہیں ہوتا تو بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی اور کہا یہ جو آیا نا فَإِنَّهُ لَوْحَلَقَ نِسَابُ سَقَتَ الْوَاجِب الْواجِب سے یہ تینوں مراد نہیں ہیں بھئی الْواجِب سے ان تینوں کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف ان دو کی طرف زکاة اور کیونکہ اس پر الْفلام کون سا ہے آہد خارجی اور الْفلام آہد خارجی کس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے صرف زکاة اور عشر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساقت ہو جائیں گے وَالْحَان اور حانس جو ہے جب اس کا مال چلا جائے اور وہ فقیر ہو جائے تو وہ کفار دے گا عدا کرے گا بس صوم کس کے ساتھ روزے کے ساتھ ایک شخص ہے اس نے قسم اٹھائی کہ میں واللہ یہ کام ضرور کروں گا وہ کام اس نے نہیں کیا وہ کام نہیں کیا تو حانس ہو گیا قسم ٹوٹ گئے مالنا اب اس پر کیا آئے گا کفار آئے گا اور کفار کیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْصَتِ مَا تُعِمُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ قِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةُ فَمَلْ لَمْ يَجِدْ کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو جیسے عوصت درجے کا کھانا کھلاتے ہو اسی طرح عوصت درجے کا کھانا مراد ہے نہ بہت آلہ ہو کیوں پھر تو اور نہ ہی بہت عدنہ ہو متوسط درجے کا کھانا کھلاؤ دس مسکینوں کو اوْ قِسْوَتُهُمْ یا کیا کرنا ہے اس کا کفارہ کیا ہے قسم کا ان کو دس مسکینوں کو کھپڑے پہنانا ہے اور تحریر و رقبہ یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے یہ مال سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مال دینا پڑے گا قسم آپ نے توڑی ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ بس جو نہ پائے ان کو یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ یہ چیزیں کر سکے فَتْيَامُ سَلَا سَتِ اَيَّامٍ پھر وہ کتنے دن کے روزے رکھ لے تین دن کے روزے ہیں بھئی تین دن کے روزے معلوم ہوا استطاعت ہے تو پھر روزے نہیں رکھ سکتا بھئی روزے نہیں رکھ سکتا یہ تو آئیت سے واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب مال ہے کہ دس مسکینوں کو دو کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑے پہنا سکتا ہے یا رقبہ آزاد کر سکتا ہے تو پھر صورت میں وہ روزے نہیں لیکن اگر نہیں مال پاتا پھر کیا رکھنا ہے کیا رکھے وہ تین روزے رکھ لے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کی قسم کا اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص چھانیس ہو گیا اس پر مال آیا کفارہ واجب ہوا اور یہ کفارہ مطلقان الوقت ہے شریعت نے اس کے لئے کوئی وقت مقرر کیا ہے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو یہ مطلقان الوقت ہے لہٰذا اس کو وہ جب بھی عدا کرے عدا ہو جائے گا اس نے تاخیر کی یہاں تک کہ اس کا سارا مال چلا گیا وہ فقیر ہوا جب وہ فقیر ہوا تو اس سے کیا ہو گیا اب اس سے وہ جو مال کا عدا کرنا اس پر واجب تھا وہ ساقت ہوا اور وہ کیا کس کی ذریعے کفارہ ادا کر سکتا ہے روزے تو دیکھو کفارہ مالی جو ہے اس سے ساقت ہوا اور یہ ساقت ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معمور بھی ہی کس قسم کا تھا مطلق انل اگر یہ مطلق انل وقت نہ ہوتا تو پھر بغیر ادائیگی کے ساقت نہ ہوتا اس میں سہولت کی جب مرضی عدا کرو اور اس وقت تو وہ فقیر ہو چکا لہذا اس سے وہ ساقت ہوا اب تو یہ بھی دلیل ہے بھئی یہ دیکھئے وَالْحَانِسُ اِذَا جبو یا لَا يَجُوزُ ہونا چاہیے یا لَا جَجِبو بمانے لَا يَجُوزُ کے ہے بھئی لَا يَجِبو کس معنی میں ہے لَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے قضاء اسفلاتی نماز کی قضاء فِي لَاوْقَاتِ مَقْرُوحَتِ 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 جانتے ہیں بھئی کون کون سے ہیں دلوحِ آفتاب ہیں اور زعین الزوال کا وقت اور غروبِ آفتاب بھئی ان میں خضاء نماز ادا نہیں کر سکتا بھئی اس لیے کہ آپ مثلا ایک شخص نماز اس نے وقت پر ادا نہیں کی تو ادا تو وہ وقت فوت ہوا تو نماز بھی کیا ہو گئی فوت ہو گئی اب اس پر کیا آ گئی قضاء اور قضاء مطلق آنی الوقت ہے قضاء کیا ہے مطلق آنی الوقت ہے بھئی تو یہ وجوب کیسا ہے مطلق ہے وجوب کیا ہے مطلق ہے مطلق آنی الوقت ہے بھئی یہ بات سمجھ میں آ گئی قضاء کیا ہے اس میں اس میں کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقررد کیا قضاء نمازی اس وقت پر نہیں ہے بھئی تو یہ کیا ہے اس میں وجوب مطلق انل تو وجوب مطلق آیا اور المطلق اذا يطلق و يرادو بھی الفردل کامل معلوم ہو وجوب کس قسم کا آیا کامل آیا جب وجوب کامل آیا تو عدا بھی کس قسم کی ہونی چاہیے کامل ہونی چاہیے اور عقات مفروحہ میں عدا کرتا ہے وہ تو عدا کامل نہیں بلکہ وہ تو عدا ناقص ہے عدا کیا ہے لہذا اب وجوب اس پہ آیا کامل اور عدا کر رہا ہے عقات مفروحہ میں ناقص تو عدا وجوب کے مطابق نہ ہوئی بھئی عدا ناقص اور وجوب کامل تو عدا تو وجوب کے مطابق جب عدا وجوب کے مطابق نہیں تو یہ صحیح نہیں لہذا اس پر وجوب کامل آیا ہے تو عدا بھی کس قسم کی چاہیے کامل چاہیے لہذا عقات مفروحہ کے علاوہ میں اس کو عدا کرے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی کیا بات میں نے کی کہ قضاء کیا ہے قضاء میں کیا ہے وجوب مطلق انل وقت ہے تو مضوب مطلق آیا اور المطلق اجزا یسلق یراد بھی الفردل کامل تو وجوب کس قسم کا آیا کامل آیا جب کامل آیا تو عدا بھی کیسی چاہیے کامل چاہیے اور عقات مفروحہ میں عدا کرتا ہے یہ تو کیا ہے ناقص ہے لہذا عقات مفروحہ میں عدا کرنا صحیح نہیں بھئی وَعَلَى هَذَا عَرِسِ بِنَا فَرْمَلَنَا لَا يَجِبُوا اَيْ لَا يَجُوزُ قَضاءُ الصَّلَاةِ فِي لَا وَقَاتِ الْمَكْرُوحَةِ جائز نہیں ہے نماز کی قضاء عقات مکروحہ کے اندار لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ مُطْلَقًا اس لیے کہ جب قضاء واجب ہوئی ہے مطلق جب قضاء واجب ہوئی ہے اس حال میں کہ مطلقاً وہ کیا ہے مطلق ہے وَجَبَ کَامِلًا تو واجب ہوئی ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہے کامل ہے فَلَا يَقْرُ جُوَانِ الْاُحْدَتِ تو وہ ذمہ داری سے نکلے گا نہیں بِعَدَائِن نَاقِسِ ناقِس کی ناقِس عدا کے ساتھ وہ ذمہ داری سے نہیں نکلے گا یعنی ناقِس عدا کے ساتھ وہ ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہوگا بھئی سورج سمجھ میں آگئی سب کو بھئی فَيَجُوزُ الْعَسْرُ عِنْدَ الْإِحْمِرَارِ عَدَاءً وَلَا يَجُوزُ قَضَاءً پس جائز ہے آسر کی نماز عدا کرنا عِنْدَ الْإِحْمِرَارِ سُرْخِ کے وقت بھئی سورج سرخ ہو جائے اس وقت عدا کرنا اسی آسر کی نماز جائز ہے وَلَا يَجُوزُ قَضَاءً لیکن قضا سن جائز نہیں ہے قضا کیوں نہیں جائز آسر کی جب بھئی سورج سرخ ہو جائے بھئی آپ دیکھتے ہیں آسر کے بعد بھئی سورج افق کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے جب بلکل افق کے قریب پہنچ رہے تو کیا آ جاتی ہے اس میں سرخی یہ وقت مکروح شروع ہو گیا بھئی اب اس کے اندر مولانا آسر کی کئی دن پہلے کی کل پرسوں کی قضا نماز اس کی ایک باقی ہے اس کے ذمہ تو کیا اس کو عداد قضا اس کو پڑھ سکتا ہے اس وقت میں بھئی نہیں پڑھ سکتا کیوں کیونکہ یہ وقت مکروح ہے اور اس پر وجود کیسا آیا تھا کامل قضا میں تو وجود کامل آتا ہے جب کامل آیا تو عداد بھی کیسی چاہیئے لہذا آسر کی نماز قضا نہیں پڑھ سکتا ہاں اسی دن کی آسر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اسی دن کی آسر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے سورج سمجھ میں آگئے بھئی اسی دن کی آسر کیوں پڑھ سکتا ہے یاد رکھو جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کے وجود کا سبب وہ وقت ہوتا ہے جو متصل ہو اس نماز کے مثلاً آسر کا زہر کا وقت آیا جیسے زہر کا وقت شروع ہوا نفس وجوبہ پر آ گیا کیا آ گیا نفس وجوبہ آیا نفس وجوبہ آیا تو اب وہ مولانا عمر آپ کی طرح متوجہ ہوا کہ وہ اپنی ساری زہر کی نمازیں کیا کرو اپنی زندگی کی ساری نمازیں ادا کرو اب وجوبے ادا آ گیا اب آدائیگی واجب ہو گئی اس شخص نے پہلے جوز کے اندر نماز ادا نہیں کی تو اب اگلے جوز کیا ہے اب وجوب کس سے آ رہا ہے مولانا اگلے لمحے سے اس میں بھی اس نے ادا نہیں کی تو وجوب اس سے اگلے لمحہ جیسی ہے اب وجوب اس میں وہ سبب بن گیا کس چیز کا نفس وجوب کا پھر اگلے لمحہ آیا مولانا اب وہ بن گیا نفس وجوب کا سبب تو یہ جو وقت ہے شروع کا یہ کامل ہے یا ناقص ہے بھئی زہر کا وقت تو کامل ہے تو لہٰذا وجوب بھی کس کی سمکہ آ رہا ہے کامل وہ اس نے اور تاخیر کی تو اس وقت میں ادا نہیں کی اب اگلے وقت جیسے آیا فوراں وہ کیا بن گیا اس سے وہ کیا بن گیا وجوب کا سبب جوز آخر جو نماز کسا متصل ہے وہ کیا بن رہا ہے سبب کس چیز کا نفس وجوب کا کس چیز کا اب اس نے اس میں بھی ادا نہیں کی اگلے وقت آ گیا جیسے اگلے وقت آیا اب وہ نفس وجوب کا سبب بن رہا ہے اور وہ بھی کامل لہذا نماز بھی کیسے واجب ہوئے کامل جب سبب کامل ہے تو وجوب بھی کیسا آئے گا کامل آئے گا اس نے اس میں بھی ادا نہیں کی تاخیر کرتا رہا کرتا رہا اور وہ سبب کیا ہے اگلا اگلا لمحہ بنتا رہا بھئی سمجھ میں آیا ہر جس نے آدھانے کی وہ گزر گیا اب اگلا وقت سے وہ سبب بن رہا ہے اس سے اگلا وقت سبب بن رہا تو اسی طرح اثر میں ہے بھئی ہاں تو جب وہ نماز آدھا کرے گا اس نے نماز شروع کی تو وہ جو آخری جو نماز کے ساتھ ملا ہوا تھا اس وہ کیا بن گیا وجود کا سبب وہ بنا بھئی کیا بنا گزشتہ میں تو اس نے آدھا نہیں کی تھی تو وہ آخری جو نماز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ نفس وجوب کا سبب ہوتا ہے اور وہ سبب کامل ہو تو وجوب بھی کیسا آئے گا کامل آئے گا تو آدھا بھی کہتی کرنی پڑے گی کامل کرنا پڑے گی اب اثر کا وقت بھی اسی طرح ہے اثر کا وقت شروع ہوا تو وقت آتے ہی فوراں کیا آگیا نفس وجوب اور نفس وجوب کس کی وجہ سے آیا اول وقت کی وجہ سے اور اول وقت کس کی سمکہ ہے کامل ہے تو وجوب بھی کیسا آیا کامل تو آدھا بھی کہتی چاہیے کامل چاہیے کامل چاہیے لیکن وہ تاخیب کرتا رہا حتیٰ کہ احمرار کا وقت آگیا سورج دوپ میں کیا آگئی سرخی آگئی سورج سرخ ہو گیا اب وقت مکروح شروع ہوا لیکن ہے تو اثر ہی کا وقت اثر کا وقت کب تک ہے وہ روح تک ہے تو لیکن اب ہے اثر کا وقت لیکن وہ جو نفس وجوب جس وقت کی وجہ سے آ رہا ہے وہ کس کی سمکہ ہے ناقص وقت مکروح ہے نا تو اسے وجوب کیا جب وہ وقت کیا ہے ناقص ہے تو اسے جو وجوب آ رہا ہے وہ بھی کس کی سمکہ ہے ناقص ہے لہذا اب اس وقت میں نماز ادا کرتا ہے اثر کی تو ادا بھی ناقص ہوئی تو ہو جائے گی ادا کیونکہ وجوب ادا کے مطابق ادا وجوب کے مطابق وجوب بھی کیسا آیا تھا ناقص ادا بھی کیسے ہو رہی ہے ناقص لہذا ادا ہو جائے گی کیونکہ وجوب ادا کس کے مطابق ہے وجوب کے جیسا وجوب آئے ویسے ادا کرنا ضروری اگر وجوب کامل ہے تو ادا بھی کیسے ہونی چاہیے قضاء کے اندر وجوب کامل تھا تو ادا بھی کیسے چاہیے تھی کامل تھی لیکن یہاں وجوب کیسا آ رہا ہے ناقص آ رہا ہے لہذا عدا بھی کیا ہوئے اس کے مطابق ہوگئے لہذا عصر کی نماز اس وقت میں عدا ہو جائے گی لیکن قضاء اگر پڑتا ہے تو قضاء نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو نماز کے وجود کا سبب کون سا وقت ہوتا ہے بھئی وہ آخری وقت جو اس نماز کے ساتھ ملا ہوا ہو فیجوز العصر عند الاحمرار پس جائز ہے عصر احمرار کے وقت عدا ان کسے تھے کس طرح بھئی کہ احمرار کے وقت بھئی اس طور پر کہ وہ عدا ہو اس حیثیت سے کہ وہ عدا ہو اور اس طور پر جائز نہیں کہ وہ کیا ہو قضاء ہو وعن القرخی یہ تو ہمارا مذہب تھا ہمارا کیا مذہب ہوا بھئی کہ مامور بھئی کتنے قسم پر تھا مطلق ان الوقت اور مقید دل جو مطلق ان الوقت ہے اس کا ہوئے مارے نظر کیا حکم ہے کہ تراخی کے ساتھ بھی وہ واجب ہوتا ہے علالفور یا علالت تراخی علالت تراخی بشرتے کے ساری زندگی میں فوت نہ ہو جائے امام کرخی فرماتے ہیں کہ مطلق ان الوقت جو عمر ہے اس کا وجود اس میں جو آئے گا وہ کس طریقے پر آئے گا علالفور آئے گا وہ واجب ہوگا علالفور فوری ادا کرنا ہوگا اگر فوری ادا نہ کیا تو گناہگار ہوگا شخص بھئی وہ شخص کیا ہوگا اگر فوری ادا نہ کیا تو گناہگار ہوگا بھئی زکاة جیسے ہی واجب ہوئی فوری طور پر ادا کریں اگر ادا نہ کیا تو آپ کیا ہوں گے لیکن فرماتے ہیں یہ گناہ موقوف ہے یہ گناہ کس قسم کا ہوگا موقوف رہے گا جیسی آپ ادا کر دیں گے جس وقت بھی ادا کر دیں گے یہ گناہ ختم ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی امام کرخیرم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مطلقن الوقت وہ واجب ہوتا ہے عال الفور پوری طور پر ادا کرنا واجب اگر آپ پوری ادا نہیں کرتے تو کیا ہوں گے گناہ گار ہوں گے لیکن یہ گناہ کس قسم کا ہے موقوف ہوگا اگر ادا کر دیں گے تو یہ گناہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وان الکرخیر وان الکرخیر رحمہ اللہ ان موجب الامر المطلق مقتضا موجب کیا معنی مقتضا امر مطلق جو مطلق ہے اس کا مقتضا کیا ہے الوجوب وال الفور اس سے کیا آئے گا والا نا اس کا مقتضا وجوب وال الفور ہے اس سے وجوب وال الفور آئے گا یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی ہمارے نزدیک وجوب والت تراخی ان کے نزدیک وجوب والل فور آئے گا ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ شخص فوری طور پر ادا اگر نہیں کرتا ہو سکتا ہے اس کو موت آجائے بھئی تو اس کے ذمہ واجب رہ جائے گا لہٰذا اس کو کیا کرنا چاہیے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے ادا کرنا چاہیے ہم جواب دیتے ہیں کہ اے امام کرخے رحمہ اللہ اے امام کرخے آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے مطلق انل وقت ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مطلق انل وقت ہے آپ بھی کہتے ہیں یہ مطلق انل مثلا جو بھی امر ہے لیکن آپ کہتے ہیں مجوب آلت فور ہے ہم کہتے ہیں مجوب آلت سراخی ہے اگر جواب ہم دے رہے ہیں کہ اگر مجوب آلت فور مان لیں پھر تو یہ مطلق انل وقت نہ رہا پھر تو یہ کیا بن گیا مقید بیل وقت رہ گیا حالانکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے مطلق انل وقت ہے جواب سمجھنے آیا بھئی دوسرا یہ کہ شریعت نے جو اس کو مطلق انل وقت قرار دیا ہے یہ بندے پر سہولت اور آسانی کے لئے ہے تو آسانی کس کے اندر ہے جب مرضی ادا کرے یا فوری ادا کرے جب مرضی ادا کرے تو پھر تو آسانی مشکل میں بدل جائے گی اور شریعت نے کس لئے اس کو مطلق انل وقت رکھا ہے آسانی کے لئے کہ جب بھی ادا کرو تو دو جواب ہم دیتے ہیں امام کرخی کو ایک جواب تو یہ کہ اگر ہم اس کو کیا علال فور مان لیں تو پھر یہ تو مطلق انل وقت نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا مقید بل اور دوسرا یہ کہ پھر دوسری خرابی یہ کہ اس لئے تو شریعت نے کیا دی کس لئے اس کو مطلق انل وقت رکھا ہے سہولت کے لئے تو اگر آپ علال فور کہہ دیں اس کے فوری ادایگی فوراں ادا کرنا اگر اس کا واجب قرار دے دیں ہم تو اس صورت میں کیا خرابی ہوگی وہ آسانی کس سے بدل جائے گی دوسر دنگی سے بدل جائے گی باقی کہتے ہیں اختلاف صرف وجوب میں ہے امام کرخی کے ساتھ وہ کہتے ہیں وجوب علال فور ہے ہم کہتے ہیں وجوب علال فور نہیں ہے باقی اس بات یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ علال فور ادایگی مستحب ہے مستحب کیا ہے علال فور ادایگی کرے والخلاف معہو فی الوجوب اور اختلاف ان کے ساتھ وجوب میں ہے ولا خلاف فی ان المسار عطا الی ایتیمار مندوب ان الی اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ المسار عمان جلدی کرنا ایتیمار کا کیا معنی ہے حکم ماننا حکم ماننا کی طرف جلدی کرنا مندوب ان الی مندوب ہے بھئی مندوب ان الی المسار عطی بھئی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حکم ماننے میں جلدی کرنا یہ کیا ہے مستحب ہے سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں والخلاف معہو فی الوجوب خلاف ان کے ساتھ کس چیز میں ہے وجوب میں ہے ولا خلاف فی ان المسار عطی مندوب ان الی اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جلدی کرنا الی الی اعتمار حکم ماننے کی طرف مندوب ان الی یہ مسار عط کیا ہے مستحب ہے مندوب ہے ہمارے نزدیک بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی یہ الی یہ حاض امیر نائف فائل ہے مندوب ان کے لئے یہ راجے ہے مسار عط کو راجے ہے مسار عط کو راجے ہے تو الہ جار رہا ہے حاض امیر مجرور ہے مجرور ہے محل قریب اس کا کیا ہے مجرور اور محل بعید کیا ہے مرفو ہے کیونکہ نائف فائل ہے مندوب کے لئے کیا ہے یہ نائف فائل ہے اس کے لئے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ مندوب اس میں مفرول کا سی غینا اور وہ کسی تقاضی کرتا ہے اس کے لئے کیا چاہیے نائف فائل چاہیے تو نائف فائل یہ الہی آگے آرہا چلیے بھئی اللہ عالم حقیقت دیو کالا